روگنے خشخاش یہ بہت عالی تیل ہوتا ہے جو لوگ نیند کی گولیاں کھا 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 تھک جاتے ہیں تھک گئے ہیں نیند نہیں آتی ڈیلی کھانی پڑتی ہے نیند کی گولیاں کیپسول وہ گولیاں اور وہ کیپسول نیند لانے والے ڈبوں میں بند کر دیں نہ کھائیں ٹھیک ہے یہ سبسٹی چیز بتاتا ہوں روگنے خشخاش اس کے دو طریقے ہیں کئی طریقے ہیں مرحل میں جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹی چمچ روگنے خشخاش کی لے کر سر پر ایسے مالش کرے حل کسی پانچ سات پر انتاس پر خود کرنا ہے کسی جیک دروا رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر یہ مالش کرتے ہی تیل جو ہی آپ کے سر میں جذب ہوگا نیندانی شروع ہو جائے گی ڈیلی گان میں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو کہ زیادہ ہی جن کو نیند نہیں آتی کئی کئی ماں سے برسوں سے جن کو نیند نہیں آتی وہ سر پر بھی لگائیں اور ایک چمچ رات کو دودھ میں چائے میں ڈال کر پھیلے یا چمچ میں ڈال کر پھیلے بعد میں دودھ پھیلے دودھ کے سات زیادہ بہتر ہے چائے اور کعبے میں سخت مناہ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی بالوں کو لگانے سے بالوں پر لگانے سے بالوں کو سیاہ کرتا ہے تسکین دیتا ہے اور سلام علیکم